تو بھئی بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نیا روبکس کیوب کھریدتے ہیں یا پھر آپ کا پرانا کیوب اس کا ایک سائیڈ سموٹھ اور ایک سائیڈ رف ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اندر سے بہت سپرنگ کے آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہے یا پھر آپ جب ہوم بیسٹ لوبریکنٹ یوز کرتے ہیں لائک کوکونٹ ٹوئل یا پھر جو بھی ہوم بیسٹ لوبریکنٹ ویسلین وغیرہ تو آپ کا کیوب سموٹھ ہونے کے وجہ اور زیادہ رف ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کا جڑ سے علاج کریں گے ڈیپ میں سمجھیں گے اور گھر کے اندر ہی ہم کیسا ٹینشن سٹ کریں گے اچھے سے کیسا لوبریکٹ کر کے ہوم بیسٹ لوبریکنٹ کے ساتھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سیلیکون ویل نہیں بولنے والا ہوں آج میں ہوم بیسٹ لوبریکنٹ سے کیسا آپ کو اچھے سے کرنا ہے لوبریکنٹ اور کمپیٹیشن کھیلنے کے لیویل کا کیوب آپ کیسے گھر پہ بنا سکتے وہ ہم آج کے ویڈیو میں سیکھیں گے تو چلی آج کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پروسس شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی فسٹ ہے سکروڈرائیور اگر آپ کے پاس سکروڈرائیور نہیں ہے تو آپ چھوڑی یوز کر سکتے ہیں انڈین جگاڑ یا پھر آپ سیزرز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک آپ کو ٹیشو پیپر کی ضرورت پڑے گی اگر یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک کلوٹ یوز کر سکتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے ہر چیز میں ہم کو جگاڑ چاہیے انڈینز کو لیکن میں یہ ریکمینٹ کروں گا لیکن میں آپ کو ٹیشو پیپر ہی ریکمینٹ کروں گا کیونکہ ٹیشو پیپر سے جتا اچھا کلین ہوتا ہے وہ کوئی کلوٹ سے نہیں ہوتا یہ دو ہو گئے سکروڈرائیور ٹیشو پیپر تھرڈ تو آپ کو کوکونٹ آئل چاہیے اگر ہوم بیس لوبریگٹس میں میری نظر میں سب سے اچھا کوکونٹ آئل ہے کیونکہ اس سے آپ کو پرو پرفارمنس ملتا ہے سیلیکون آئل کے بعد چوتھی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ایک سیرنج چاہیے جس کو ہم انجیکشن بھی بولتا ہے تو یہ چھے روپے میں میں نے کھری دی تو آپ بھی میڈیکل سٹور سے اس کو جا کے چھے روپے میں سیرنج بول کے پرچیز کر لے سکتے اچھا یہاں ایک ڈسکلیمر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پیسے بچانے کی چکر میں آپ یہ مت کریے کہ کوئی میڈیکل کے باہر یا کوئی کلینک کے باہر آپ کو کوئی سیرنج پڑے واہ ملا تو آپ وہاں سے لے کے آئے گے بلکل یہ گلتی آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ بھئی انڈیا میں بہت طریقے کے ابھی فیل وقت ڈیزیز چل رہے ہیں پتہ نہیں کون سے سیرنج میں کس کا بلیڈ ہے کون انفیکٹڈ ہے تو آپ رسک مت لیجئے پیسوں کی بات نہیں ہے بہت سے چودہ پندرہ سال کے لڑکے انہوں سے مانسومیت میں کرتے تو آپ کو ہرگز نہیں کرنا چھے روپے سات روپے دیکھیں ایک سیرنج خرید لیجئے اب اس کے بعد کیا کرنا چھلیے جو بھی کیوب کا آپ کا ٹینشن سٹ کرنا ہے لوبریکٹ کرنا ہے پہلے آپ کو اس کو اچھے سے ڈسیسیمبل کر لینا ٹھیک ہے تو ہم جلدی سے ڈسیسیمبل کرتے ہیں ڈسیسیمبل کرنے کے بعد یہ پورے پیسز کو آپ کو یہ ٹیشو پیپر سے ٹھیک ہے اچھے سے ان کو پونچ لینا ہے کہیں بھی اس کے اوپر ڈرٹ نہ ہو اچھے سے ان کو ایک دم کلین کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو فوکس کر لو کیا میرا باغو ہاں تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ کے کیوب کے پیسز چھمکنا چاہیے تو آپ اچھے سے کلین کر لیجے میں نے ان کو حالی میں کلین کیا تو میں پھر نہیں کروں گا گئیس کلین کر لینے کے بعد آپ کو آپ کے کیوب کے کور کو بھی کمپلیٹلی کھول دانا ہے پورا جڑ سے ٹھیک ہے نا سینٹر کیپس کے یہ ڈککن آپ کو نکال لیے ہیں ٹھیک ہے پورے ڈککن نکال لیجیے اچھا سینٹر کیپس کے ڈککن کو نکال لیے یہ آپ دیکھ سکتے کوئی طرف نشان نہ ہوگا بھٹ یہاں ایک چھوٹا سا نشان اس میں آپ کو اپنے ناکن کو ڈال کے سینٹر کیپس کو ریموف کرنا ہے تو چلیے میں پورے ریموف کر لے تو آپ دیکھ سکتے پورے سینٹر کیپس ریموف ہو گئے اب اس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہم کو کرنے سکروڈ رائیور سے اس کے سکروز کو لوس کر کے پورا کمپلیٹلی کھولنا ہے کور کو کمپلیٹلی اپیس سے بھی الگ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے میں نے پورے کور کو اچھی طریقے سے کھول لیا اور ساف بھی اچھی طریقے سے کر لیا تو آپ کو بھی ٹیشو پیپر سے پہلے یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا مین کور فوکس تو اگر آپ کا کیوب بہت پرانا ہے تو اس کے اوپر بالیں بھی لپٹی ہوئی ہوں گی تو سب کچھرا گند آپ کو اچھی طریقے سے ایک دم کلین کر لینا ہے ہمارا کیوب دیکھیں آپ مین لی یہاں سے ٹرن ہوتا ہے تو یہ پٹ ہم کو جتا ہو سکے سموٹ اور لوبریکیڈر سیرنج کی باری آتی ہے آپ کو سیرنج کے پیگٹ کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے یہ میں نے کھول لیا اس کے بعد یہ آپ کو ریموو کر لینا ہے گئیس کور ریموو کر لینے کے بعد ہمارا نیڈل ریڈی ہے یہاں پلیز میں ریکویسٹ کروں آپ سے بہت کیر فل رہی ہے کیونکہ نیڈل بہت شارپ ہوتی ہے زریسی بھی آپ نے لاپروہ ہی کی کوتا ہی کی تو آپ کو انجوری ہو سکتی ہے تو پلیز پلیز بہت کیر فل ریجئے یہ میں ڈسکلیمر دے رہا آپ کے لئے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کوکنٹ ٹوئل اس کے اندر فیل کر لینا ہے تو گئیس پہلے آپ کو کوکنٹ ٹوئل کوئی کپ میں یا کوئی بڑھتن میں لے لینا ہے کیونکہ ڈائریکٹی سے سکویز کرنا تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیں گے انڈ یوز کرنے کے بعد آپ کو دھوکے رکھ دینا ہے ورنہ آپ کو معلوم ممی کیا حالت کریں گے تو گھر اس پریشر لینا کافی مشکل ہے ٹھیک ہے تو بہت مشکل سے آپ دیکھ سکتے تھوڑا ایمانٹ آئے سیرینج میں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھئے آپ فوکس کیمیرا پلیز اب یہاں آپ کو پھر میں بہر ہوں بہت گیرفل تھوڑا سا آپ کو ادھر اپلائی کرنا ہے ہلکا سا سکویز کرنا ہے بس اتنا کافی ہے اتنا کافی آپ دیکھ سکتے اتنا ہو گیا اب اس کے بعد اس کو یہاں رکھا ہم نے اس کے بعد ہم کوئر پیسے لگانا شروع کریں گے اس کو اٹیچ کرنے سے پہلے ہم پہلے سکے اندر سپرینگ سکرو جو ایسا ہے سکے اندر ہم ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے پکڑ لیں گے یہاں ہم نے اپلائی کیا تو یہاں پکڑ لیں گے ٹھیک اب اس کے بعد اب یہاں ہے سب سے امپورنٹ پارٹ اب یہاں سے آپ کو گن کے ٹائٹ کرنا ہے کہ آپ کتے ٹرنز لے رہے اب فر اگزیمپل میں یہاں صرف سیون بار ٹویسٹ کروں گا گن کے ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیون دیکھا آپ نے آپ کو ایکوال ٹینشن سیٹ کرنے کے لیے ہر طرف ایکزیکلی ہر طرف اتنے ہی بار آپ کو کاؤنٹ کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سیون اب چلیے جلدی سے پورے اسیمبل کرتا ہوں سیرن سے کوکنٹ ڈال کے اور اس کے بعد ہم آگے کا پروسس ہم دیکھیں گے تو exactly ہر طرف میں نے seven times ٹویسٹ کر دیا exactly seven times پورے طرف میں نے ٹویسٹ کر دیا اب آپ کو یہ چیک کرنا ہے color alignment برابر ہے یا نہیں for example white opposite yellow blue right hand side red green orange ورنہ پورے اسیمبل کرنے گے پھر آپ کو لمبا پروسس سفولو کرنا پڑے گا تو یہ ابھی آپ کو چیک کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے center caps لگا کے پورے pieces کو اسیمبل کریں گے یہ پارٹ میں اسی لئے skip کر رہوں کیونکہ اس پہ میں نے already ویڈیو بنائی کہ how to assemble your 3 into 3 ویڈیو دیکھ کے آپ اسیمبل کر لے سکتے تو چلی اسیمبل کرنے کے بعد ہم ملتے ہیں ہمارا کیوب پوری طریقے سے assemble ہو چکا ہے اب final lubrication سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے چیک کرنا کر کے کیوب یا تو over smooth ہے یا تو over hard اگر over smooth ہے تو پورے center caps پھر کھول کے آپ کو ہر طرف یا تو ایک بار یا تو دو بار وہ سب decide کریں گا میں آپ کے لئے سے بتاؤ گا تو اگر بہت ہی smooth ہے تو ہر طرف دو بار یہاں بھی اوپر نیچے ٹھیک ہے آپ پوری طرف equally دو بار ہر طرف آپ کو ٹائٹ کرنا ہے اور اگر بہت زیادہ hard دکھر ہے تو ایک 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 بار ہر طرف سے ہم ہے تو اوپر چھار نیچے چھار ٹوٹا لات جگہ کر سکتے میرے میرے فنگر سٹرونگ ہیں کیونکہ میں جم بھی کرتا ہوں تو مجھے چار طرف بس میرے لئے اتھنا smoothness کافی تو smoothness آپ اپنے حساب سے decide کر بس ایک drop آپ دالنا ہے تو یہ سب steps اگر آپ follow کرتے تو میں guarantee دیتا ہوں کیوب smooth ہی نہیں بلکہ competition میں perform کرنے level کا ہو جائے مطلب اگر آپ اچھے quality کا cube لے لو کا تو بہت competition کھیلنے کے level کا cube smooth ہو جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے تو like چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور next آپ کو کون سے ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے کمنٹ کر کے بتائیے کیونکہ میں آپ کا ہر کمنٹ نوٹ کرتا ہوں کوئی بھی کمنٹ ignore میں نہیں کرتا تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تبتے کے لئے جائے ہند ملتا